بسم اللہ الرحمن الرحیم جنی ذاتی انصر کچھ لوگ بولتے ہیں کچھ انصر بولتے ہیں کیسے بولا جائے لیکن لکھنے کا طریقہ کار اس کا یہ ہے اصل میں ایک بات میں آپ لوگ کو بتا دوں کہنا آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ ان کے جو نام ہیں نا ان ناموں سے یہ کچھ بھی سمجھ نہ آئے لیکن جو ان کی سکیٹ بینٹ ہے نا اصل سمجھنا جو ہے یہ آپ چلے جائے جائے اصل جو بات ہے وہ ان کی سکیٹ بینٹ ہے آپ لوگوں کو اگر سکیٹ بینٹ کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بھائی صفحہ نمبر ساتھ کے اوپر جو آج پھر رہی ہے یہ ہے آپ کو پھرٹی نمبر پانچ اب اس میں کہتا ہے کہتا ہے کہ ایک ایس ریال نمبر وہ اس لیے زیرو ہے کہ اس کو کسی بھی نمبر کے اندر آپ جمع کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا زیرو کو کسی نمبر کے اندر جمع کریں تو کوئی فرق پڑتا ہے مثلا آپ کے پاس ایک چیز ہے یہ میرے پاس مارکر ہے میں کہتا ہوں کہ اس میں میں زیرو مارکر جمع کر رہا ہوں تو یہ کتنے مارکر ہو جائیں گے ایک ہی رہے گا اس میں کچھ اور جمع ہی نہیں ہوا تو یہ ایک کا ایک ہی نہیں رہی تھا تو کوئی کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی حقیقی نمبر بس میں ایک کوئی کتاب پہ نہیں لکھ رہا ہوں یہ اے سے مراد کوئی بھی نمبر ہے بھئی اے سے مراد جانے یہ کوئی بھی نمبر ہے ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس کوئی حقیقی نمبر اے ہے تو ایک یونیک نمبر زیرو ہے جسے جمعی ذاتی انصر کہتے ہیں اب اس نے مثال اس کی یہ دی ہے کہ مثال کے طور پہ ہم نے کوئی نمبر رکھ رہا ہے اے تو ہم اس کو اے ہی لکھتے ہیں اب اس کو جمع کریں گا زیرو کے ساتھ تو جواب کیا آئے گا اے ہی آئے گا اگر ادھر بکھوں زیرو جمع اے تو بھی جواب اے ہی آئے گا آپ زیرو کو کسی بھی نمبر کے اندر جمع کرتے ہیں تو جواب میں کوئی فرق یہ نہیں پڑتا ٹھیک ہے نہیں اب اس کے بعد آ جاتا ہے لیکن بھئی اب میں آپ کو ذرا یہ بتا دوں کہ ذاتی انصر کس کو کہتے ہیں اگر وہ جمع کے رحاظ سے ہے تو وہ زیرو ہوگا کیونکہ اس زیرو کے ساتھ کسی بھی نمبر کو جمع کریں گے تو جواب وہ ہی آئے گا جو وہ لکھا گیا ہے نمبر لیکن بھئی ضرب کے ساتھ اگر آپ یہ کام کریں تو اگر کسی نمبر کو ضرب کی جائے زیرو کے ساتھ تو کیا ہوگا اگر کسی نمبر کو زیرو کے ساتھ ضرب کرتے ہیں تو کیا جواب آئے گا مثال کے طور پر ساتھ اس طرح سائن نے مثال دی ہے ساتھ ایک نمبر ہے ساتھ کو آپ زیرو سے ضرب کریں گے تو کیا جواب آئے گا زیرو ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرب کے لحاظ سے ذاتی انسر زیرو نہیں ہو سکتا ہمیں ایسا نمبر چاہیے جس کو جس نمبر کے ساتھ ضرب دی جائے تو جواب میں وہی نمبر دوبارہ آئے مثال اگر میں دس نمبر ہے میرے پاس یا آٹھ ہے میرے پاس ایک نمبر تو میں کیا مثال یہ آپ لوگوں کو میں نے کرنے سے پہلے یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں آٹھ ضرب اب یہ میں ڈیش لگا رہا ہوں یہ آپ نے چکھانا ہے اور یہاں پہ میں نے آٹھ ہی ہٹھا ہوئے میں آٹھ کو کس نمبر کے ساتھ ضرب دوں تو جواب آٹھ ہی آئے آٹھ کو ایک کے ساتھ ضرب دوں گا تو جواب آٹھ آئے گا اسی طرح اب کسی بھی نمبر کو ایک کے ساتھ ضرب دیں گے تو جواب آپ کا وہی نمبر آیا پانچ ہو پانچ ایک پر آف ہے ایک پانچ ایک پر پانچ ہی آئے گا دوزار ایک بار دوزاریوں میں چاہے آپ جتنا مرزی پڑا نمبر لے لیں اس کو جب ایک کے ساتھ ضرب دیں کہ جواب وہی آئے گا تو جس نمبر کے ساتھ جواب وہی آتا ہو وہ نمبر ہے اصل میں ذاتی اونس ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ایڈنٹیٹی اب آگے آجیں ہم لوگوں نے پہلے پڑھ لیا جناب ایڈنٹیو ایڈنٹیٹی اب اس کو ہم لوگوں نے لکھنا ہے ہانی ذرف کا ذاتی اونس ہے اگر ہمارے پاس کوئی حقیقی نمبر اے ہے تو ذرف کے لحاظ سے ذاتی اونسر ایک ہے ذرف کے لحاظ سے ذاتی اونسر جو ہے وہ ایک ہوگا نہیں اور اس کی مثال کیا ہے اس اے کو ذرف دیدیں ایک کے ساتھ جواب پھر بھی اے ہی آنا ہے اے کو ایک کے ساتھ ذرف دی تو جواب اے ہی آئے گا اگر اے ٹھیک لکھ لیں ایک ذرف اے لکھ لیں تو تب بھی جواب اے ہی آئے گا یعنی ذاتی اونسر کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ ذاتی اونسر لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نمبر جس کو کسی نمبر کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے تو جواب میں وہی نمبر آنا چاہیے اب اگر جمع میں کیا جائے تو جواب جمع کے ساتھ سے ہم دیکھیں گے کہ کون سے نمبر کے ساتھ جواب کوئی آئے گا ذرف کے ساتھ سے کیا جائے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ذرف کے ساتھ کون ساتھ جو ہے یہ آئے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہی اگلی پروپٹی ہے اڈیٹیو انورس اڈیٹیو انورس ہے اور اس کے بعد پھر مڈیپکیٹیو انورس ہے ہم لوگ کلے اڈیٹیو پڑھ لیتے ہیں یا نہیں جمع کا اُلٹ کیا ہوتا ہے جی ہاں جی بس یہی ہے اڈیٹیو انورس آپ لوگوں کو میں نے ساتھا الفاظ میں پوچھ لیا کہ جمع کا اُلٹ کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے مجھے بتایا کہ جمع کا اُلٹ کیا ہوتا ہے مائیس یہ ہی اس کا انورس ہے اُلٹ کو ہی انورس کہتے ہیں لیکن جو ہے نا یہ اردو میں اس کا جو ہے نا یہ استعمال کیا جاتا ہے لفظ تو اس کو بولا جاتا ہے جمع محقوس یہ جو محقوس لفظ ہے نا یہ اکس سے نکلا ہے اکس کس کو کہتے ہیں سائے کو بھی کہہ سکتے ہیں اور جو آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنا آپ نظر آتا ہے نا تو آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ یہ ذرا دیکھیں اس کو اکس جو ہوتا ہے یہ اُلٹ ہوتا ہے کیسے اُلٹ ہوتا ہے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کو جو اپنا دایاں ہاتھ تھا وہ آپ کو بایاں نظر آ رہا ہوگا ایسا ہی ہے نا کیونکہ اُلٹ ہو گئے شیشے میں اکس جو ہے وہ اُلٹ ہو گئے تو یہ اکس سے لفظ نکلا ہے لی محقوس تو اس کا جمع پھر محقوس اس کو اس لیے بولا جائے گا کہ جب بھی کوئی نمبر آپ کو دیا جاتا ہے جمع میں تو آپ نے اس کو کار دینا مائنس میں اور اگر مائنس میں ہے تو اس کو جمع میں کار دینا اُلٹ کرنا ہے بس آپ نے ٹھیک ہے کیا کہہ رہے آپ اچھا تو یہ پروپرٹی نمبر ہے جی سیونٹ لکھاو آجی کہ فار اینی ریئر نمبر اے دیئر ایگسٹ کے یونیک ریئر نمبر مائنس اے کارڈ ایڈیٹیو انورس آف اے سچ ڈیڈ کہتا کوئی بھی آپ کے پاس اپنی کی نمبر ہے اگر وہ اے ہے تو اگر آپ نے اس کا دیکھنا ہے جی کہ جب ہی محفوظ کیا ہے تو وہ بھی موجود ہے کہ اس کے ساتھ مائنس لگا دیا جائے تو وہ اس کا جب ہی محفوظ بن جائے گا مائنس کے ساتھ جو ہے یہ مائنس لگا دینا اب یہ احسان لیتے ہیں کہتا ہی نہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی حقیقی نمبر اے ہے تو اس کا جب ہی محفوظ مائنس اے ہوتا ہے اس کی اس نے مثال دی ہوئی ہے نہیں ہاں جی کہتا ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آٹھ نمبر ہے آٹھ تو آپ سے کہا جائے کہ اس کا جب ہی محفوظ بتائیں تو آپ نے بتانا ہے جناب کہ اس کا جب ہی محفوظ ہے مائنس آٹھا باس اتنا صحیح آٹھا ہے اچھا اس کے بعد مجھے بتائیں کہ ضرب کا اولٹ کیا ہوتا ہے زرب کا اولٹ کیا ہوتا ہے زرب کا اولٹ کی تقسیم ہوتا ہے جمہ آٹھا اولٹ مائنس ہوتا ہے منفی ہوتا ہے اور ضرب کا اولٹ کی تقسیم ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ضربی محفوظ اس کو نہیں ضربی محفوظ کا آ جاتا ہے اور یہ پروپرٹی نمبر ہے ایک اگر ہمارے پاس کوئی نمبر پھٹی کی نمبر اے ہے تو اس کا ضربی محفوظ ایک بٹا اے ہوگا بات یہ ہے کہ جی اگر ہمارے پاس کوئی نمبر اے ہے تو کوئی بھی نمبر جو ہوتا ہے سادھا ویسے جو نمبر لکھا ہوتا ہے یہ ہر نمبر ضرب کی حالت میں ہوتا ہے آپ نے اس کو اولٹ بنانا ہے اس کو تقسیم کرنا ہے تو سادھا سی بات یہ ہے کہ اس کو تقسیم کر دیں بٹے میں لے جائیں گے اس کو بٹے میں لے جائیں گے تو وہ تقسیم ہو جائے گا تو آپ کی جو شرط ہے وہ پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا ضربی محفوظ اس کی بسار اس نے دی ہوئی ہے سات سات آپ کے پاس جو ہے یہ نمبر ہے آپ نے اس کا ضربی محفوظ جو ہے یہ معلوم کرنا ہے محمدی صاحب آپ نے اس کا ضربی محفوظ پیان کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا سات کا ضربی محفوظ کیا ہوگا وہ ایک بٹا ایک بٹا سات ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ کبھی پتہ کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں ذرا آپ کے پاس مثال کے طور پر بھی ایک نمبر ہوتا ہے آٹھ پٹا چار تقسیم لکھا ہوتا ہے اچھا میں آپ لوگوں سے کیا کہتا ہوں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ضرب کرتے ہوئے یہاں پر اگر ضرب کی علامت قطعتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اس کو تو اُلٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کا ضربی ماقوس لے رہے ہوتے ہیں تو ماقوس میں اُلٹ کرنا ہے جو نمبر ضرب ہو رہا ہے وہ تقسیم ہو جائے گا بٹے میں چلا جائے گا اور جو تقسیم ہو رہا ہے وہ اوپر ضرب ہو جائے گا تو اس کا اُلٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارا جنہیں اس طرح پھر ہم لوگ ضرب کی علامت لگا کے تو اس کا بٹا قبیل کر جائے گا ٹھیک ہے؟ دو بٹا چار جو ہے یہ ہو جائے گا اس کے بعد یہ نیسٹ ہمارے پاس ہے پروپٹی نمبر نائن انگلیش میں اس کو نکھا ہوا ہے تھی کامکہ کی پروپٹی ویڈ ریسٹیکٹو اڈیشن تو اس کو اُلٹوں میں کہا جاتا ہے خاصیت مبادگا جمع کے لحاظ سے اب یہ کیا پروپٹی ہے؟ کہتا ہے جی کہ یہ بات یہ ہے کلویر پروپٹی جو ہے یہ پہلے انتہا پڑ چکے ہیں لیکن ابھی پھر وہی تقسی بنایا ہے یہ بات ہوئی ہے یہ دوبارہ خاصیت مبادگا کہتا ہے جی کہ حدد جو ہے دو نمبر ازی کی اے اور بی ہیں تو اے جماں بی برابر ہوتا ہے بی جماں اے اے جماں بی جو ہے وہ برابر ہوتا ہے بی جماں اے کی اس کی مثال اس نے دیا ہے کہ اگر اے ہمارے پاس نمبر ہے تیرہ اور جماں بی نمبر ہے سات تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ تیرہ کو سات میں جماں کریں گے تو دیس جواب آگیا یہاں پہ ہی ادھر دیکھیں بی نمبر سات رکھا ہے جماں اے نمبر رکھا ہے تیرہ تو سات کو تیرہ میں جماں کریں گے تو دیری بیس ہی آئے گا یعنی چاہے اس طرح جماں کریں چاہے اس طرح جماں کریں جواب جو ہے یہ وہی آگا ٹھیک ہے؟ وہ لکھنا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ عام طور پر یہ ہے کیونکہ چھوٹی ایک ہماری ٹرم چل رہی ہے تو اس کو ہم نے کچھا ہی حال کر لی ہے وہ جو ہوتا ہے کچھ قویسن ہوتا ہے جمبے اس کو اگر آپ کچھا حال کریں گے تو آپ کے پیپر پر آئے گئی اس طرح طریقہ کا پھر ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں ایک سائن والا حصہ لیکھ ہیں تو اس کو ساتھ ایسے لکھ لیتے ہیں ایل ایل ایس اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایل سے مراد ہے لیفٹ ایس سے مراد ہے ہینڈ اور اس سے مراد ہے سائن اب کیا ہوتا ہے کہ ایک سائن ہم لے کہ اس کو پہلے حال کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر دوسری سائن reminis آتی ہے اس کو پھر یہ جو ہوباہ بات ہے دیکھ لیتے ہیں جب دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں جواب براپر آ گئے ہیں reason left hand side Unit بالابر ہے 來說 ہم لوگ پھر یہ لکھ دیتے ہیں تاکہ پتہ جائے کہ ہمارا جو قانون تھا وہ صحیح ثابت ہو گیا آگے بھی اسی طرح پرپرٹی ہے حاصیت مبادلہ ضرب کے لحاظ یہ بات سکنی ہے اگر دو نمبر حقیقی اے اور بی ہیں تو یہ اصل میں پرپرٹی یہ ہے اصل پرپرٹی جو قانون آپ نے لکھنے ہیں وہ یہ ہے پرپرٹی نمبر دس ہے ہی اور وہ ہے حاصیت مبادلہ پرپرٹی نمبر دس ہے ہی حاصیت مبادلہ ضرب کے لحاظ اس میں بھی اس نے اتنا ہی لکھا ہوئے کہ اگر دو حقیقی نمبر اے اور بی ہیں تو پرپرٹی کیا ہے کہ اے ضرب بی برابر ہے بی ضرب اے کے لیے یہ ہے کہ ہماری پرپرٹی بس اچھا مثال اس کی لے لے بھائی اور سنے مثال جو ہے یہ ہی اس کی تکی ہوئی ہے تو پہلا نمبر اس نے لکھا ہے تیرہ اس کو ضرب بھی ہے سات کے ساتھ تیرہ سات بار کتنا ہوتا ہے ہی ہاں نائٹی ون برابر ہے سات کی اس بیت کی در لکھا اور ضرب تیرہ جو ہے یہ ادھر لکھ لیا تو پھر سات کو تیرہ سے ضرب دیں گے تب بھی جواب جو ہے یہ نائٹی ون بھی آئے گا تو یہ ایک پرپرٹی ہے کہ اگر ضرب دینے والے نمبر بھی آپس میں جگہ تبدیل کر دی جائے تو پھر ضرب میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا جواب جو ہے یہ سیمی آئے گا تو آج ہماری جی دس پرپرٹیز ہو گئی ہیں پیچھے رہ گئی ہیں ہاں نہیں پیچھے آٹھ پرپرٹیز رہ گئی ہیں کل انشاءاللہ وہ بھی مقبل کر کے تو ساتھ ہی ہم لوگوں نے ایکسرسائز بھی مقبل کرتے ہیں کیونکہ ایکسرسائز کے اندر جو ہے آہ ہاں نہیں اس میں حال کرنے والا کوئی کام نہیں ہے اس میں حال کرنے والا کوئی کام نہیں صرف اور صرف پہچان نہیں ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی ہے ٹھیک ہے